حمیدہ نے پورا طریقہ سے چھپانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی کوئی بھی بات یعنی کہ اس کی پھپو جان کی کوئی بھی بات سارا کے آگے نہ ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سارا ان باتوں سے اب چھپ رہنے والی نہیں ہیں خیر بہت زیادہ شہانہ نے زیادتی کی ہے حمیدہ کے ساتھ اس کا خیمیازہ تو اس کو بھگت نہ ہی پڑے گا اور وہ دریہ کی صورت میں اس چیز کو بخوبی یعنی کہ بھگت رہی لیکن اس کو بھی فلحال ان باتوں کے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان قریب اس کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کھو دیا اور کیا پا دیا ہے کیونکہ وہ دریہ کے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور وہ سمجھتی ہے کہ دریہ ہی ایک ایسی لڑکی ہے جو بس ساری دنیا سے شریف اور نیک پروین ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو اس قدر غصہ ہے حمیدہ پر کہ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تم نے یہ بات کرنے کی جورت بھی کی کیسے کیسے تم کہہ سکتی ہو کہ میری دریہ اس طرح کی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے اس پر آپ دیکھیں گے کہ حمیدہ کہتی ہے میں آپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے لیکن آپ یہ بات نہیں جانتی ہے کئی بات میری سارا تک پہنچی تو آخر سارا کیا کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ آپ اسے بھی نہیں جانتی ہیں جس کو سنکر وہ کہتی ہے کہ کیوں وہ کیا کر لے گی وہ مجھ سے اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ مجھ سے نظروں سے نظریں ملا کے بات کرے گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ حمیدہ کہتی ہے وہ یہ بات بھی کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کی ماں کے موں کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا ہے یا اس کی ماں کے گال کو لال کر دیا ہے یہ وہ اس چیز کو سمجھ گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کل سے اگر سارا نے آپ سے کچھ کہا تو پھر میں اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گی بس میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتی تھی سارا کی ماں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے سارا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر ماں کیا ہوا آپ آج کل کافی زیادہ پریشان رہنے لگیں ایسا لگ رہا ہے ایسے اندر ہی اندر کوئی بات آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کچھ تو ہو رہا ہے آخر سب ٹھیک ہے دوریا سارا کچھ اپنے گھر میں سب ٹھیک ہے اگر سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اپنے کام پہ دھیان دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب خیریت ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سب کچھ سوچنے سے تم گھر کام اپنے آفیس کے کام میں دھیان نہیں دے سکو گی کیونکہ تمہیں آفیس کا کام بھی نہیں پٹانا ہے اس لئے گھر کے کاموں میں بلکل بھی دھیان مت دو یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی اگنور کرو ان کو اور جاؤ اپنے کام پہ دھیان دیا کرو جس کو سن کر اس کو سمجھ جا رہی ہے کہ اس کی ماں کافی پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میں نے اس طرح سے تو کبھی اداست نہیں دیکھا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ بہت سبر والی ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو سبر ٹوٹ رہا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا تم صرف اسے وہم کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کے کہتے ہیں سارا پر ٹرسٹ کرنے لگے دانیار اور اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ سارا ہے جو وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے نیک اور شریف لڑکی ہے سو اس کی سندازہ ہو چکا ہے اب صرف راز کی باتیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی چاہے وہ جو مرضی آ کر اس کے بارے میں کہہ دے لیکن وہ کبھی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا کیونکہ وہ سچے دل سے اس سے پیار کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ یقین کرتا ہے اور اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ایسا ہی دانیال کر رہا ہے جو سیکیورٹی اس کو وہاج کو دینی چاہیے تھی لیکن وہاج اسے نہ دے سکا البتہ دینے میں آ رہا ہے تو صرف اور صرف دانیال ہی دے رہا ہے اور دانیال اس کو دل و جان سے پیار کر رہا ہے اور اس کو اپنی عزت بنانے کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہے لیکن الفاظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں وہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی کافی پریشان ہے اور اس کو اس طرح سے پریشان کرنا اچھا نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے اور خاموش ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے لیکن سارا کو بھی سمجھ جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں بات چھپی ہوئی ہے جو وہ نکال نہیں رہا بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے دل کے اندر ہی رکھ رہا ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ دانیال سارا آپ مجھے کافی ڈسٹرپ سے لگتے ہیں آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ہی وقت پریشان کرتی رہتی ہے مجھے اگر آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں صحیح وقت آنے پر سب کچھ آپ کو بتا دوں گا شہانہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ سارا کو چین سے جینے نہیں دیکھی اور اس کی ہر راو میں رکاوٹ بن کے رہے گی آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی سارا کی ماں سمجھ رہی ہے کہ شہانہ ان لوگوں کی بہت زیادہ ہمدرد ہے اور اس کے باپ کے بات صرف وہی ہے جو ان کا خیال رکھ سکتی ہے وہ صرف اس بنا پر وہ اس کی بات کو نہیں ٹا رہی اور شہانہ کی بات کو بہت امیت دی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی سارا رشتے سے انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ آئندہ سے اس قسم کے رشتے یہاں پر مت لے کے آئیے گا کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کی انسلٹ کروں اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئندہ سے یہ کام ادھر مت کرنا جس کو سن کر شہانہ کو کافی غصہ تیر کہتی ہے کہ تم مجھے آخر سمجھ کیا رہی ہو ایک تو آپ لوگوں کا بلا چاہو تو ایک دوسرا آپ اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو یعنی کہ کافی زیادہ ان کے درمیان آپ اس میں لڑائی ہوتی ہے لیکن سارا کی ماس سارا کو ہی ذریع کرتی ہے کہتی ہے کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی کیوں تم نے اس طرح کا قدم اٹھایا تمہیں نہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو بلکہ تم نہیں جانتی ہو کہ دنیا کیا کر سکتی ہے کیا کر رہی ہے اور تمہیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی اگر اس اثر میں کوئی ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو تم اس کو بھی جھٹلا رہی ہو اس کو بھی اپنے آپ سے دور کر رہی ہو جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر کہ آپ کو بالکل بھی اللہ پر یقین نہیں ہے آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ چکی ہیں ہاتھ دو کے کہ یہی آپ کے ساری کام کرنے والی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے میں آپ کو صاف صاف بتا دیتی ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہوگا یہ لوگ صرف اور صرف ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ شہانہ جان وہی ہیں جو ہمارے سے بدلہ لینے پر تولی ہوئی تھی اور وہی بدلے وہ آج لے رہی ہیں لیکن آپ ان بدلوں کو نجانے محبت کیسے تصور کر سکتی ہیں جس پر اس کی ماں خاموش ہو جاتی اور کہتی ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا کروں یا کیا نہ کروں کیونکہ میں بھی اب تنگ آ چکی ہوں ان حربوں سے مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گی کہتی ہے کہ انہوں نے وہاج کے جا کے اتے برے کان برے ہیں اور وہاج نے مجھے آفس میں آ کے اس قدر ذلیل کیا ہے اور کہا ہے کہ جتی جلدی ہو سکے جیسا جو بھی رشتہ ہے مجھے ماننا ہوگا اور ہاں کرنی ہوگی مجھے آپ بتائیے ایک بات کہ ان کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ ہر جگہ جا کر ہمیں ذلیل رسوہ کرنے کی ٹیکنیکیں ڈونڈتی رہتی ہیں اور جا جا کر ہر جگہ پر باتیں کرتی ہیں آخر کب تک ان کا یہ سسٹم چلے گا آپ کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی آپ کو اللہ پر وروسہ رکھنا ہوگا بلکہ اللہ کے بعد اپنی بیٹی پہ بھی یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ میں کرلوں گی جو میں نے کرنا ہے ان لوگوں کی باتوں سے مت ڈریں کیونکہ میں اب ان لوگوں کی باتوں سے ہرکس ڈرنے والی نہیں ہوں میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں جو کر رہی ہوں میں ٹھان کر ہی رہوں گی اب میں ان لوگوں کی باتوں ان لوگوں کی دمکیوں میں بلکل بھی نہیں آنے والی ہوں آپ کیوں اپنی زندگی کو بیکار بنانا چاہتی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آکے یہ لوگ تو کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں آج اتنے سالوں میں جو لوگ خوش نہیں ہوئے وہ کیسے آپ لوگوں سے خوش ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ارادے کو بدل ڈالیں اور سارا جو کام ہے وہ ختم کر ڈالیں ان کا آگے سے وہ کہتی ہے اس کی ماں چلو دیکھتے ہیں تم پہ بھی یقین کر کے دیکھتی ہوں کہ تم کیا کرتی ہو ایسی بات سارا نہیں ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے بات یہ ہے کہ حالات بہت سخت جا رہے ہیں میں بس حالاتوں سے ڈڑتی ہو کہ کوئی انیس بیس ہوگی تو مسئلہ بن سکتا ہے اور ساری بات تمہارے اوپر ہی آ سکتی ہے اور میں یہ بات نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھائی ہے تمہارے بارے میں کوئی بات کرے اس لیے میں تمہیں یہ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی